بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں مزے دار سی لذیذہ رسملائی تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں ایک لٹر دودھ لیں گے حضب زائے کا چینی اور تھوڑے سے الائچی کے دانے ڈالیں گے اور اسے بوائل ہونے کے لئے رکھ دیں گے جب ہمارا دودھ آدھا رہ جائے گا تب ہمیں اس میں رسملائی ایٹ کرنی ہوگی تو دودھ کو پکنے کے لئے رکھ دیتے ہیں اور رسملائی کے بالز تیار کر لیتے ہیں ایک ڈبے کا پاورڈر لیا ہے اور اس میں ہم نے چار چمچ آئل کے ڈالے آئل کو اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی گھٹلی باقی نہ رہے اور اس کے بعد ہم اس میں ایک عدد انڈا ایٹ کریں گے انڈے کو اچھے سے پھینٹ لیں گے اور انڈا جو ہے وہ روم ٹمپریچر پر ہونا چاہیے اور ایک درمیانہ سا پیسٹ تیار کر لیتے ہیں یعنی نہ زیادہ ٹھیک ہو اور نہ ہی پتلا ہو اگر پیسٹ ہمارا پتلا ہوگا تو رسملائی ٹوٹ جائے گی دودھ میں ڈلتے ہی تو ہمیں نارمل سا پیسٹ تیار کرنا ہے یہ دیکھیں ہمارا پیسٹ تیار ہو چکا ہے اس کی میں نے سولہ سترہ بالز تیار کر لی ہیں درمیانے سائز کی اب دودھ ہمارا اُبل رہا ہے تو اس میں میں ڈال دوں گی ہمیں بالز کو فوراں سے دودھ میں ڈال دینا ہے ورنہ یہ سخت ہو جائیں گی اور آنچ کو ہم تیز کر دیں گے جب ہم اس میں بالز کو ڈال دیں گے جب یہ بالز جو ہیں وہ پھول کر ڈبل ہو جائیں گی تو رسملائی ہماری تیار ہو جائے گی چمچ سے اس طریقے سے رسملائی کو دباتے جانا ہے تاکہ اچھے سے پھول جائے رسملائی اس کے بعد اسے ہم ٹھنڈا کر لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے کھویا اور بادام وغیرہ الحمدللہ ہماری رسملائی تیار ہو چکی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی آسان اور جلدی سے تیار ہو جاتی ہے